راہ فرار اختیار کریں گے آج شہواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی چار بگر اس میں انہوں نے گیس اور بجلی سے متعلق لمبی چوڑی گفتگو کی ہماری توقع تو یہ تھی کہ وہ اس مقدمے کے اوپر جس میں انہیں ایف ای اے نے طلب کیا ہے جس کے اوپر ناب انویسٹیگیشن کر رہی ہے کچھ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ پچیس ارب روپے کی یہ رقم اور اس کے بعد جو دوسرے کیسز جو بنے ہیں جس کی تفصیلات ابھی شہداد اکبر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان میں ان کا جواب کیا ہے جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے وہ کہتے ہیں میں نے پنجاب میں میٹرو بنائی آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان سے اربعہ روپیار باہر ٹرانسفر کر گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو پانی کے اوپر سکیموں کے اوپر کام کیا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے اربعہ روپیار نکل رہا ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے پڑی پنجاب کی خدمت کی ہے اب یہ اگر خدمت کی ہے کہ پنجاب کا پیسہ جو پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں جو چیز یقصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو پیسہ پنجاب میں لگ دیا گیا یا جو پیسہ سندھ میں دیا گیا وہ لندن سے برامت ہوئے وہ اتفاق سے ان کا ابھی تک کئی پینامہ نہیں آیا گیا اور ہمیں پتا چل گیا ہمیں نہیں پتا ابھی کہ ان کی اور کتنی زیادہ پراپرٹیز باہر ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کی اور زیادہ دے کتنی ہیں اور اسی اس لیے آپ دیکھیں میڈیا کو دینا چاہیے میڈیا کے سامنے ساری ایویڈنس ہے میڈیا کے سامنے کیسز ہیں وہ آئیں اور اپنا کچھا چھٹھا کھولیں اور بتائیں کہ یہ کیا کیسز ہیں میں حماد عظیر صاحب سے ترخواست کروں گا کہ آج کی جو شہباز شریف صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قائدہ اس پہ اختلاف نے کلین کیا کہ لوڈ شیڈنگ واپس آگئی ہے تو میں ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا دادو شمار ہیں اور کچھ چنکان دینے والی باتیں ہیں جو جب میں لرجی کی منسٹری میں آیا ہوں دو مہینے ہو گئے ہیں تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بنی کہ پچھلی حکومت کیا کرتے گا جو ترسیل کرنے کی کپیسٹی ہے پاکستان کی وہ چوبیس ہزار میگا وارٹ ہے انسٹالڈ کپیسٹی اس سے زیادہ ہے جب آپ چوبیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کسی جگہ ٹرپنگ نظر آتی ہے مین لائنز کے اوپر گرڈز کے اوپر اوور ہیٹنگ نظر آتی ہے جس کے لیے وقتن فوقتن ہمیں ٹرپنگ کرنی پڑتی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے پیداواری صلاحیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے اور ترسیل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ صرف بیس ہزار میگا وارٹ تھی صرف بیس ہزار میگا وارٹ اور اب پچھلے ہفتے ہم نے ساڑھے چوبیس ہزار میگا وارٹ کئی دن کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کے اندر سے ترسیل کی اور طلب بھی تقریباً اتنی ہی تھی جس کی وجہ سے چند روز پہلے ایلانیا لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی لیکن جو ریونیو بیس لوڈ شیڈنگ ہے جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں یا ترسیل کے نظام کی وجہ سے یہاں کہیں پہ ٹرپنگ آ رہی ہے یا آور ہیٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی طوفان آیا آندھی آئی کو درخت گر گیا یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا وہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترسیل کے نظام میں ہم چار ہزار میگا وارٹ ہم نے دو سال میں ایڈ کیا اور اس وقت ہم پچھلے کئی روز ہم نے ساڑھے چوبیس ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ پر ہم کی جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی پندرہ سے بیس فیصد زیادہ ہے جو ہم نے بجلی ترسیل کی ہے اور یہ اس چیز کے بھی باوجود ہے کہ تربیلہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم اسی فیصد اس وقت آپریشنل نہیں تھا یعنی کہ اس میں سے ہمیں بیس فیصد بجلی مل رہی تھی پانچ ہزار میگا وارٹ کی بجائے صرف ہمیں تیرہ سال پیچھے اور آپ خود تاجب کا شکار ہوئیں گے پاکستان کی عوصتن بجلی کی کنزمسن پورا سال کی سولہ ہزار میگا وارٹ ہے صرف ڈیڑھ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سولہ ہزار سے بڑھ کے چوبیس پچیس ہزار میگا وارٹ پہ آ جاتے ہو جو چھوڑ کے گئے وہ اگلا دو ہزار اٹھائیس تک کی تیس ہزار میگا وارٹ مزید بجلی ایڈ کر گئے یعنی پچھلے جو ستر سال میں ہماری ڈیمانڈ آئی ہے چوبیس ہزار پچیس ہزار میگا وارٹ ہے اور اگلے آٹھ سال انہوں نے کہا نہیں تیس ہزار میگا وارٹ اور اس میں ایڈ ہوئے اور یہ ساری ٹیک اور پی ویسز کے اوپر اکثر یعنی آپ یہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں تو آپ نے یہ پیسے دینے ہیں شباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ چلو پیک ٹائم تو ہمارا آتا ہے ڈیڑھ مہینے تو یہ جو باقی یارنے یا دس مہینے ہم یہ پچاس فیصد اپنی بجلی کا کرایا بھرتے ہیں جو بجلی گھر نہیں چلتے سالہ سالہ سال یہ کونسی فالسی تھی کونسی حکمت عملی تھی اور یہ پیسے کون ادا کرے گا اور یہ پیسے ہیں کتنے میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں دو ہزار تیرہ میں جب قائدے اس میں اختلاف کی جماعت نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو یہ صرف ایک سو سی ارب روپے تھے سال آنہ دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم آئے تو ان کے کیے ہوئے سودوں کی بنسبت یہ ساڑھے چار سو روپ ہو گئے موجودہ یہ سات سو ارب کے قریب ہے سال آنہ اور دو ہزار تیس میں مسلم لیگ نون کے پانچ سالوں میں کیے ہوئے موہدوں کی بدولت یہ تیرہ سو ارب سال آنہ ہوئیں گے دو ہزار اٹھائیس میں یہ پانچ سے چھ ہزار ارب سے بھی تجاوز کر جائیں گے سال آنہ یہ پیسے کون دے گا یہ کس کی حکمت عملی تھی کہ یہ اس ایسے سودے کیے جائیں جہاں پہ بجلی آپ نہیں بھی استعمال کریں گے تو آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں اور پورے سال کی جو آسطن ڈیمانڈ ہے سولہ ہزار میگا وارڈ اس سے بھی تین گناہ زیادہ بجلی جو ہے اس کے ہم نے پیسے دینے ہیں تو ایک تو یہ انگیر چھوڑ گئے دوسرا بجلی کی نویت یہ لگا کے کیا گئے ملک میں امپورٹڈ فیول آپ کا ملک جو ہے اس میں تھرکہ کوئلہ موجود ہے بجلی موجود ہے ہوا موجود ہے سورج موجود ہے لیکن ہمیں ملا امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس ہمیں ملا اس امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس کو چلانے کے لیے ٹیک اور پے کے اوپر ٹرمینل لگانا ٹھیک ہے جی ان کو ڈھائی لاکھ ڈالر دن کا ایک دن کا یومیاں دا کرنا وہ بھی ٹیک اور پے یعنی لو یا نہ لو کرائے ضرور دا کرنا اور پھر امپورٹڈ کوئلہ بھی لگا گئے اور امپورٹڈ کوئلہ کہاں لگا کے گئے سائی وال کے اندر یعنی پہلے کوئٹہ ایمپورٹڈ جہاز آئے گا کوئلیا کا کراچی میں کراچی کی بندرگاہوں میں وہاں سے موٹر وے پہ یا ٹرین کے ذریعے چڑے گا اور سائی وال پہنچے گا اور ڈیڑھ رپیہ صرف اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے ٹیریف کے اندر تو یہ کونسی حکمت عملی تھی کس سائنس دان نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا رینیوبلز لگائے صرف پانچ فیصد اور وہ بھی ایک قائد عظم سولر پرانٹ لگا گئے پندرہ سینٹس کے اوپر پندرہ سینٹ یونٹ کا میرا خیال ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے اس سے زیادہ ٹیریف شاہد دنیا میں کسی سولر پرانٹ ہوئے گا پندرہ سینٹ کا یونٹ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت ہی سستے سودے کیے تھے بھئی اگر آپ نے سستے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں جب آپ آئے ساڑے چار سو ارب گردشی کرزے تھے آپ نے سارے ایک جھٹکے میں بغیر آڈٹ کے کلیر کر دیئے اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے گئے پانچ سال بعد وہ پھر بانہ سو ارب پہ ہو گئے تھے تو اگر آپ نے اتنے سستے بجلی کے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں یہ بانہ سو ارب گردشی کرزے کیوں بڑھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سستے سودے نہیں کیے تھے تو یہ ساری ایک کہانی ہے جو بنی گئی ہے لوگوں کو گمراک کرنے کے لیے ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اگر اس وقت کسی جگہ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کے نظام کی وجہ سے پیداوار کی وجہ سے نہیں اور اس پہ بھی ہم قابو پا رہے ہیں ابھی میں نے آنے سے پہلے انٹی ڈی سی کے نمائندے سے بات کی انہوں نے مجھے میں نے اسے پوچھا کہ پیک ٹائم چال رہا ہے کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر علانیہ تو انہوں نے کہا غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ نہیں ہو رہی لیکن ترسیل کی وجہ سے کسی کسی جگہ ٹرپنگ موجود ہے یا اگر ہمارا کسی کسی جگہ کراچی میں توفانی بارشیں ہوئی ہیں یا لاہور میں ہوئی ہیں وہ ہمیں انفرنسٹرکٹ کی کمپلینس ہیں اور ہمارا سارا عملہ جو ہے اس کو ریزولف کرنے کے لیے لگا ہوا ہے میں اس لیے قائد ایس پر اختلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے ہی کافی ظلم کر چکے ہیں تیرہ سو عرب سالانہ ساٹھ سو عرب سالانہ کپیسٹی پیمنٹس امپورٹڈ فیول مہنگے بجلی گھر کوئی لے کے مہنگے بجلی پلانٹس ہر چیز مہنگی لگا کے چلے گئے ہیں اور ہماری قوم کئی سال اس کا خمیازہ بھوت رہی ہے ہم نے کوشش کی ہماری حکومت نے ہم نے آر ایل این جی کا سودا نیا کیا ان سے سستے داموں پہ ہم نے ان دو حکومتوں کے دور میں کی ہوئے بجلی گھروں سے سودوں کو دوبارہ ہم نے روائز کیا اس سے ہم نے کوئی سات سو عرب اگلے دس سال میں بچانا ہے وہ لہذا ہم نے سیونگ کیا ہے ترسیل کا نظام بجلی گھروں کے فیتے کاٹ گئے اور تارے نہیں چھوڑ کے گئے وہ نظام ہم ٹھیک کر رہے ہیں ترسیل کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں تو جتنا آپ کر کے گئے ہیں ابھی تو ہم اس سے ہی سمیٹ رہے ہیں تو بلائے مہربانی لوگوں کو گمران نہ کریں اور باقی جو معاملات تھے بجلی گھروں کے سودے کیسے ہو وہ شہداد اپر صاحب بہتر جانتے ہیں بسکلی منسٹر صاحب بسکلی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں پریس کانفرنسیں نہ کریں شباز شریف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیالہ سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو شباز شریف صاحب یہ حالت زار ہے وہ پنجابی کا جو معورہ جس دن سے ان کو لنڈن نہیں جانے تھی جس دن سے ان کو چھانے نہیں دیا گیا لنڈن اس دن سے ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے اور اس لیے وہ مختلف دنوں پر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ابھی جو سب سے ایک ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو ایف آئی اے نے حراسان کیا تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں ایف آئی اے نے شباز شریف صاحب کو بیس پندرہ جون کو تلبی کا نوٹس دیا اس تلبی کے نوٹس کے ساتھ اچھا یہ بھی بڑا ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ماضی میں انہی اداروں کو جب استعمال کیا جاتا تھا سیف اور امان جیسے لوگوں کے ہاتھوں تو نہ ہی کوئی نوٹس ہوتا تھا جا کے اٹھا لیا جاتا تھا نہ ہی آپ کو کچھ آشیٹ کی جاتی تھی یہاں تو جو تلبی کا نوٹس ہے اگر آپ میں تلبی کا نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بقاعدہ سوال نامے کے ساتھ وہ تلبی کا نوٹس دیا گیا ہے کہ جی یہ کچھ پندرہ سولہ سوال ہیں آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اسلطن یا وقالتن اسلطن کا مطلب ہوتا ہے خود تشریف لیں ہے اس کے بعد 22 جون کو یہ تشریف لائے اور 22 جون کو جو انہوں نے جواب دی اس میں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں لیکن جولائی کے دوسرا آفتہ شروع ہو گیا میرا خیال ہے یہ ہونے والا ہے اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے در حراسہ کیا تھا تو یہ اصل میں جب سے یہ لنڈن نہیں کو جانے دیا گیا اس دن سے یہ ایک چھوئی موئی شریف بن چکے ہیں بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو شباز شریف صاحب جو جس دن سے ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اپنے کچھ بیل آرڈرز کو لے کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی شباز شریف صاحب کا اور شریف خاندان کا بڑا فرانہ ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک ناریٹیو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کبھی جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو حملہ بھی کر دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ماضی میں شریف خاندان کا حملہ سب کو یاد ہے اب یہ ایک اس طرح کی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے جہاں تک کلیریٹی کے لیے ضروری ہے کہ بیل آرڈرز کے اوپر دو ہزار انیس سپریم کورٹ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے چار سو پینتالیس نمبر صفحہ ہے پی اے ڈی کا پانچ جسٹسز مبنی بینچ تھا لارجر بینچ تھا اس کے اندر جسٹس سید خوصہ صاحب نے وہ تحریر کیا اور بیل آرڈرز کے اندر کسی بھی قسم کی جو کومنٹ ہیں ایویڈنس کے اوپر وہ کرنے سے قطن منع کیا اور اس کو قانون کے خلاف کراتی ہے پھر بھی کچھ آرڈرز میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قطعی کوئی کیسز کے اوپر نتیجہ نہیں ہوتا کیونکہ ایویڈنس ٹرائل میں ہونا ہے ٹرائل جو اکاؤنٹیبیلٹی کوٹس ہیں جو بھی ریلیونٹ کوٹس ہیں وہاں پہ چلنا ہے اگر ایف آئی اے کہہ تو سیشن کوٹ میں چلے گا اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہے اگر آپ ٹرائل کی اوپر ڈیٹرمنیشن آف گلڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائل کی ڈیٹرمنیشن آف فیکٹس کے مطابق نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سزائی آفتہ مجرم ہیں اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی بحال ہو چکی ہے اب میں ذرا تھوڑا سا ایک واضح کر دوں کہ شباز شریف صاحب کا ایف آئی اے کا معاملہ کیا ہے اس کو بھی لے کے بہت زیادہ یہ کنفیوجن پھلائی جا رہی ہے کہ جی وہ چیز پہلے نیب جو دیکھ رہی تھی اب ایف آئی اے نے دیکھنی شروع کی ہے سفید جھوٹ نیب کے پاس جو ٹی ٹی کا کیس ہے شباز شریف کا وہ ان کے ذاتی اساسوں سے متعلقہ ہے شباز شریف اور ان کے خاندان یعنی کہ سلمان اور حمزہ اور ان کے بگمات ان کے ذاتی اساسوں میں سات ارب روپے کا اضافہ ہوا اور وہ تقریباً پچانوے چھانوے فیصد جو اضافہ ہے وہ محض ٹی ٹی کی وجہ سے ہے اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی اصلتاً نہیں ہے وہ تمام کی تمام بے نامی ٹرانزیکشنز باہر سے لاکھ دکھائی گئی ہیں کوئی ٹی ٹی بھیجنے والا اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں یہ ان کے ذاتی اساسوں کا کیس ہے سات ارب روپے کا اضافہ ہوا اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے وہ کیس اکاؤنٹیبلیٹی کوڈ میں چل رہا ہے اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج ایف آئی اے کا جو یہ مقدمہ ہے ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جوتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوجن پھیلائی جا رہی ہے یہ ایف آئی آر انتالیس بٹا دو ہزار بیس ہے اس ایف آئی اے کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی دو شگر ملیں رمضان شگر مل اور الاریبیا شگر مل اس کے چودہ ملازمین اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رکھی ان چودہ اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں اس میں چپڑاسی ہیں ڈرائیورز ہیں پینز ہیں آپ کے اسسسٹنٹ مینجرز ہیں کیشیرز ہیں ان کے نام کے اوپر فیک اور بینامی اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر پچیس ارب روپیہ ٹرانزیک کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گیا ہے تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش بڈرال جو ہے انہی کے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے ٹی ٹی والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لئے لے کے جاتے تھے اور اس میں سے جو شباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو حراسہ کیا گیا ہے اس میں وہ سوالات بڑے چپتے ہوئے ہیں اب چپتے ہوئے سوالات سے اگر آپ حراسہ ہوتے ہیں تو اس میں ہم مازد ہی کر سکتے ہیں آپ سے اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں چلیں میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے وہ آ کے موڈل ٹاؤن کے گھر میں شباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں ایک روڈ بے کا چیک پیش کرتے ہیں وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اس شخص کو جب بلا کے ایف آئی اے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فانڈ میں دیئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے پھر اس کو زمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے جہاں سے وہی کیش بوائی پیسے نکالتا ہے جو جہاں کے انہی کے بچوں کے اور ان کے اکاؤنٹوں پیسے جمع کراتا ہے جب شباز شریف صاحب سے ایسا یہ یہ سوال کرتی ہے تو انہیں یہ بہت ناغوار گزرتا ہے اب اس کو اگر وہ حراسہ کرنا سمجھ رہے ہیں تو صرف میرا خیال ہے کہ اتنا کام پیف آئی اے کو کرنا چاہیے ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے اور یہ میں بڑی آپ سے اہم چیز شیئر کر رہا ہوں حراسہ کرنے کے اوپر ایف آئی اے کے اندر ہم نے ٹرانسپرنسی کے لیے یہ نیب کے اندر بھی ہے ایف آئی اے کے اندر بھی لاغو کر دیا گیا ہے کہ جتنے انٹرویوز ہوں گے جو بھی آپ کیسز ہوں گے اسپیشلی جو منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کیسز کے اندر آپ کسی بھی شخص کو جب بلائیں گے تو اس کو آپ ریٹن نوٹس دیں گے اور ریٹن نوٹس کے ساتھ آپ اس کو سوال نامہ بیجیں گے تاکہ وہ اپنا پورا ڈیفنس تیار کر کے آئے آپ کسی کو بائی سرپرائز نہیں پورا آپ سوال نامہ جو بھی اس کے ساتھ اگر نیکچرز ہیں وہ دیجئے اور اس کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے اوپر سرپ کیا گیا دوسری چیز ایف آئی اے کے اب تمام انٹرویوز اس قسم کے وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوتے ہیں تو اس کا پورا ایک دستاویزی ثبوت ایف آئی اے کے پاس موجود ہے اور اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت اسی دستاویزی ثبوت کے تحت حراسہ کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے اس انٹرویو میں اور وہ کوشش کی ہے ان کے اولیار سفوت جو کہ پنجاب میں لیڈر اف اپوزیشن ہیں انہوں نے میں آپ کو ان کا ڈائلاؤگ ایک سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اس تفتیش کے دوران ایف آئی اے کو کہا یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں جب حمزہ شباز صاحب سے سوال کیے گے ان کی ٹرانزیکشن سے مطلقہ ان کی منی لانڈرنگ سے مطلقہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے مطلقہ اور یہ کہا گیا کہ جی اگر دیکھئے آپ سلمان شباز یہاں نہیں ہے تو آپ بھی تو ڈائریکٹر ہیں آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ دیکھ کے جواب دینا ہے ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو انہوں نے اگر سے کہا رزوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا آج دور آ رہا ہوں وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا یہ ہوتی ہیں دمکیاں اور یہ تو ان کو چونکہ ان کی ان کو وہ وراثت میں ملی ہے اداروں کو دمکانا ان کے ابا جان جسس کیونکو خون کرتے ہوتے تھے ان کے تایا جان نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا اور اس طرح کی بہت ساری یہ وعداتیں کرتے ہیں ویڈیوز بنا کے ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ حرکت بھی وہاں پہ کی لیکن ایف آئی اے ایک پروفیشنل ادارہ ہے انہوں نے بھی اس چیز کو درگزر کیا اور کہا جی آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں ابھی بھی نہیں ہے تو بعد میں دے دیں کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا اور اس کے بعد دو جلائی کو دوبارہ ایف آئی اے کے قانون کے دہت ان کو شو کاؤز نوٹس ایشو کیا گیا ہے کیونکہ آپ اس وقت سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو تاکہ ہم یہ چیز ایک ثبوت میں لے آئے اور پھر اس کیس کو آگے فائل کر دیں اب بہتر یہ ہوگا کہ شباز شریف صاحب بار بار جو یہ دھراتے ہیں کہ میں نے ایک روپے کی اور ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اس کے بجائے بڑے سیریس الیگیشنز ہیں سیریس کیسز ہیں شواید موجود ہیں ٹرائل چل رہا ہے اس کے جوابات دیں لندن بھاگنے کی کوشش نہ کریں چاہے وہ جتنی مرضی ہوں گے لیے حلال ہیں ہم نے ان کو اس ملک سے باہر نہیں جانے دینا ہے ان کا مقدمہ چل رہا ہے ایک چل رہا ہے دوسرا بھی انشاءاللہ چلے گا اور ان کو ان کے جوابات دینے ہی ہوں گے تینکیو کاشیب یہ چل نہیں رہا ہے دیکھ لو دو بار اٹھ بول کاشیب رفیق صاحب مال صاحب آپ نے بات بہائی جس طرح جنٹسی کا ایک سوٹ اور بڑا سکر ڈیٹ ہے یہ گھومائیے گا کس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا اس کو باک کیا جائیں یا بیٹ روائز دے جائیں گے دوسرا شہزادہ قبھ صاحب میرا ایک پویسشن ہے کہ اب تک دو آپ کیلٹیوکیشن ہوا آپ پوسیشن کی جانے گا کیا اوپر ریکوری کے حوالے سے اسے ایسے ایسے لارو ونیس کا حوالے سے ایز ایر روئر اور آپ سانپ آمنے کو دیکھ رہے ہیں آپ کس حد تک شور ہے کہ ان سے کوئی ریکوری ہو جائے گی اور دو آیا کوا بھی نکم نہیں جائے گے یا عدالت سے بھی ملا ہو جائے گے یا اب تک اگر کوئی صورت ریکوپریز ہو چکے ہیں فائنڈوسن کے عدد جی آپ کا سوال ہے گردشی کرزوں کے حوالے سے اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے دو چیزیں ہیں ایک سرکلر ڈیٹ کا پورا حجم ہے پچیس سو ارب کے قریب ہوئے گا وہ اور ایک اس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے اسے ہم فلو کہتے ہیں تو پہلے فلو ختم ہوئے گا اور اس کے بعد حجم ظاہرہ ختم ہوئے گا تو جب ہم آئے تھے تو ساڑھے چار سو ارب روپے کا ہر سال اضافہ ہو رہا تھا سرکلر ڈیٹ میں اس سال وہ اضافہ ایک سو ستتر ارب ہوا ہے یہ جو گزشتہ فسکل گیر گزرا ہے تو ساڑھے چار سو ارب سے ہم ایک سو ستتر ارب پر اسے لے آئے ہیں یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ اس سال جس سال کی میں آپ کو فکر دے رہا ہوں ہم نے بجلی گھروں کو چار سو ارب روپے کرایا زادہ دیا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس اس طرح سال گزری جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کی تجربہ کار حکومت میں جو معیدے کیے ہوئے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ امپورٹڈ فیول پر ان کا میٹر چلنا شروع ہو رہا ہے اور یہ ایک سو سی ارب سے بڑھ کے تیرہ سو ارب پر اس نے جانا ہے اور پھر پانچ سی ازار ارب پر جانا ہے تو ہم نے چار سو ارب پچھلے سالوں کے بنسبت زادہ دیا اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ ایک سو ستکتر ارب پر رہا ساڑھے چار سو ارب سے کام ہو کے اور مزید بھی ہم اس میں کمی لائیں گے ریکاوریس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے اور جو آپ کی تیکنیکل سسٹم لوسز ہیں اس میں بھی کچھ امپروومنٹ آئی ہے لیکن مزید بھی بہت گنجائش ہے اور دوسرا سوال کا حصہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں اپنے آپ کو کسی سے سامنے جواب دینے ہی سمجھتے تھے آج ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑھ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں نظام عدل کا جو نظام ہے وہ بڑے سالوں سے لاغو ہے اور اسی کے تحت ہی اسی چکی میں سے گزر کے ان کیسز کو جانا ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے جہاں تک ریکاوریز کی بات ہے تو ایک مثال دیکھ لیجئے زرداری کے جو کیسز سے فیک اکاؤنٹس والے اس میں سے تینتیس ارب روپے کی زائد کی ریکاوری ہو چکی ہے جو کیس کنٹیس ہوتا ہے وہ پھر اپیلوں کی سیج کے بعد ہی اس کی ریکاوریز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اوورال ریکاوریز کی بات کریں تو پچھلے تین سالوں میں اس وقت ایک ہزار روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکاوریز اوورال آپ کی مختلف کیسز میں جس میں آپ کی نیب کی ریکاوریز ہیں ایف آئی اے کی ریکاوریز ہیں ہمارے دو صوبوں میں انٹی کرپشن کی ریکاوریز ہیں بینامی کی ریکاوریز ہیں تو اوورال اکیومیلٹیو ایفیکٹ اس کا موجود ہے اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکاوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں ریکاوریز کا سلسلہ جاری ہے یہ بڑے جو چور ہیں یہ بڑے وسائل والے چور ہیں ان کی نظام کے اندر بہت زیادہ جڑے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کیسز صحیح بنے ہوئے ہیں سٹرونگ ہیں تو وہ باگنے نہیں پاتے اور کہیں جانے بھی نہیں پاتے صرف اس میں ایک چیز کاشف میں ایٹ کرتا ہوں کہ چار سو ستائیس ارب روپیہ نیاب ریکاور کر چکا ہے تیتیس ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے زرداری صاحبان کے جو پانچ ہزار ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے اب یہ دو سو ملین ڈالر بنتا ہے یہ الیدہ ریکاور ہو چکا ہے سو یہ نہیں ہے کہ ریکاوریز نہیں ہو رہی چار سو ستائیس ارب روپیہ نیاب جو ہے وہ اب تک ریکاور کر چکا ہے لیکن یہ جو پانچ سات بڑے کیسز ہیں جو پرائم منسل صاحب ہمیشہ اسی لئے ایمفیسز کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا کیس ہے زرداری کا کیس ہے یہ دس کیسز جو اس کے پر میڈیا کی زیادہ نظر ہے جب تک اس کے اوپر یہ دیکھیں نا اب یہ جو زمانتیں جس طرح سے یہ لوگ پھر شباز شریف جو ہیں جو ابھی آپ نے شزاد اکبر صاحب کی بری بات سنی وہ تیار ہی نہیں ہے آکے جواب دینے کو لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں اس سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اس پر مجروع ہوتا ہے مذہر اکبار صاحب پہلے رہے ہیں میرا کیسز جی کو ایسا پہلے بڑے ہیں اس کے پاس جی مذہر اکبار صاحب ایسا آپ دولوں شباز پہلے رہے ہیں اکبار صاحب ایسا پہلے رہے ہیں کہ مریا شباز شریف کا جیل سے باہر ہو رہے ہیں وہ ذات ہیں دوسرے اس مذہر کو سچیدہ کب لیا جائے اور اس مذہر کا ذبہ دار آپ اس کا سوچ دیں نمبر بڑی دوسرے سوال ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں نے اکبار صاحب کیا گیا لوگ تبدو کی گئی تو آپ نے کب سے تو میرے لیے یہ خبر ہے کہ دیکھائی اکباس سارے رکھانے کے لئے کی ساری جو اور پھر لوگوں میں ایک پرسپشن ہے کہ لوگوں سے آپ پھروں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اترے اس سے اسے ہوا ہے نکال کے لئے تو سارا ہائیں پر فائن جو کیسز ہیں یہ میرا بیسی پیسٹن ہے ہائیں پر فائن جو کیسز ہیں اس کی پرسپریٹی ہے کہ ان کو لائیو دکھایا جا سکیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کیا لائیو میں تو ایسے حق میں ہوں میں تو ایسے پورا آپ کے حق میں ہوں میں تو شہزاد اکبر صاحب شاید لیگلی پتہ نہیں اس کا کیا بنے لیکن یہ لائیو چلنے چاہیے پرسپشن کے ساتھ سے تو یہ بلکل لائیو چلنے چاہیے کیونکہ جو اندر یہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آنی چاہیے قوم کو کہ وہ کیا باتیں ہیں پروسیجر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا اور دوسری چیز ہے کہ یہ جوڈیشری کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو لائیو کرنے دیتے ہیں چیپ جستر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں کیونکہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا ابھی لائیو چل رہا ہوتا تو ابھی ایک مقدمہ اسلامباد ہائی کورٹ جو آپ کو کور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا جی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا آپ کو کرسی ریجنے کا کرسی دے دیں گے انہوں نے کہا جی میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پتا نے اس کے کہا اب یہ چیر بھائی کا بندبست تو ہم نہیں کر سکتے اب دیکھیں اندر عدالت کے تو یہ نظام ہوتا ہے باہر نکل کے بڑی بھر وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں تو میں تو آپ کے ساتھ بات بگری کر رہا ہے اور ہم تو آج پبلی کلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جستر صاحب پاکستان سے کہ یہ تو بالکل لائیو ہونا چاہیے ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں عدل کے نظام میں جس کی جو بات نا کہ دڑے پہ بیٹھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز کا کیا نکلے گا اس نظام عدل کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب ہیں کیونکہ جب تک بڑے لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ جلد نہیں ہوگا تب تک نظام عدل کے اوپر ہمارا آپ کا ہر کسی شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا اور وہ اکیلا کام حکومت نہیں کر سکتی سپریشن آف پار ہے عدلیہ اپنا انڈیپینڈنٹی کام کرتی ہے مکرنہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے اور پارلیمان انڈیپینڈنٹی کرتی ہے اب ان تمام کو مل کے کام کرنا ہے اور مل کے کام کر کے ہی کوئی ریزرٹ نہیں کہہ جاتے اگر دیکھیں کوئی بے گناہ ہے اس کی بے گناہی بھی جلد ثابت ہونے چاہیے اور کوئی گناہگار ہے تو اس کی سزا بھی جلد ملنے چاہیے اور یوکے سپریم کورٹ میں تو ایسے آپ لائیو دکھاتے ہیں جو جواب یہی آگیا نا دیکھیں بڑی سیمپل بات ہے یوکے کی سپریم کورٹ نے بھی کر دیا ہے کہ لائیو کیسز جو شہداد اکبر صاحب نے بات کی ہے اصل نقطہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف پہ اعتبار ہونا ضروری ہے آپ جو رہا کریں تو لوگوں کو پتا ہو کہ نہیں یہ بے گناہ ہے اور جب اندر جائے تو پتا ہو کہ یہ گناہگار ہے یہاں پہ تو یہ ایک تھوڑا سرہ یہ ایشو ہو گیا اس لئے لائیو دکھانے چاہیے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے شہداد اکبر صاحب چلا مدین اس کے بعد کر لیں شہداد اکبر صاحب میں میں دین سارت کی اپنے سارت کیا ہے آپ نے جب دعوی حد نہیں ہے آپ نے کہا آپ سارت کیا ہے کہ بہت جن بہت سارت کیا ہے تین سارت کیا ہے وہ سارت کیا ہے آپ نے اپنی ترسیل کا نظام میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم آئے تھے تو بیس ہزار میگا ووٹ لے سکتا تھا آج وہ الحمدللہ ساڑھے چوبیس ہزار میگا ووٹ پہ چلا ہے کافی دن چلا ہے اور اس کو ہم مزید پانچ دس ہزار میگا ووٹ اگلے اپنے دو سال میں بیتر کرنے والے ہیں میں نے اس مرتبہ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ جب پیک لوٹ چلا ہے جہاں جہاں پہ ایک تو ہمارا سیکنس ہے نا کہ ہم ایک پلان کہتا ہے ترسیل کا نظام بہتر کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کو کہا ہے یہ اسی وقت دیکھ لیں جہاں جہاں پہ بوٹل نیکس آ رہے ہیں اور ہیٹنگ آ رہی ہے ٹرپنگ آ رہی ہے ان علاقوں کو پہلے ترجیحی بنیاد پہ کریں تاکہ اگلے جب پیک سیزن آئے گا میں نے آپ کو بتایا ڈیڑھ مائی پیک سیزن رہتا ہے ہمارا تو اس میں یہ پرابلمز نہ آئیں لیکن بیس فیصد پاکستان کی ترسیل کی جو کپیسٹی ہے وہ صرف دھائی سال میں پیٹی آئی کے امپروو ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اساقڈار کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں اساقڈار کے اوپر جو لیگل پروسس تھا وہ پاکستان کی سائٹ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے برطانیہ کے ساتھ ہمارا اس کے اوپر ایک چونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو اس کا پہلا سٹیک ہوتا ہے کہ اگر وہ برطانیہ اگری کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو ایکسٹریڈائٹ کریں گے ایمویو بھی سائن ہو چکا ہے اس وقت برطانیہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اس پروسس کو آگے بڑھاتے ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن ہماری اطلاع یہ ہیں کہ چونکہ وہ جو بگوڑا ہے وہ اس وقت وہاں سیاسی پناہ لینے کے درپے ہے اور شاید وہ لے بھی چکا ہے اوفیشلی چونکہ وہ ہمیں فرم نہیں کر سکتے اپنے قانون کے مطابق کہ کسی نے سیاسی پناہ لی ہے یا نہیں لی ہے لیکن ہماری اطلاع ہے کہ شاید لے لی ہے یہ اب آپ صاحبیوں کی ذمہ داری ہے ویسے وہ بیٹھ کے وہاں بڑے باشن دیتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے سیاسی پناہ تو نہیں لی اس کو بھی اگر وہ لیتے ہیں تو ہم چیلنج تو کر رہے ہیں کیونکہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ابھی تک برطانیہ کے پاس پڑی ہوئی ہے اب فیصلہ انہوں نے اس کے اوپر کرنا ہے پاکستان کی طرف سے پورا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے جی مطین دیکھیں جوڈیشن ریفارمز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے ابھی آپ نے دیکھا سکسیشن سیٹیفکیٹ کے اوپر اتنا بڑا ریفارم کیا گیا چار چار پانچ پانچ سال لگ جاتے تھے بیواؤں کو اور بچوں کو اپنا سکسیشن سیٹیفکیٹ لیتے ہوئے اب آپ جا کے نادرہ سے سکسیشن سیٹیفکیٹ لے لیتے ہیں جو جوڈیشن ریفارمز ہیں وہ ان پروسس ہیں جو کرمنل جوڈیشن ریفارمز ہیں یا جو بڑی ریفارمز جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آئین میں ترابیم کی ضرورت ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوزیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے جوڈیشن ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہر وقت اپنے کیسوں کے اوپر ہی نا جو ہے وہ فوکس کرے سارے ہمارے ساتھ بھی سارے ہمارے ساتھ بھی جو ایک دو طرح کی رابطے ہوتے ہیں جوڈیشن ریفارمز سے حکومت کے ایک وہ ہوتے ہیں جو شباز شریف ٹیلیفون کرے گئے تھا بھائی جن کہہ رہے ہیں بھائی جن کہہ رہے ہیں سزا دے ہیں سزا دے ہیں لمبی سزا دے ہیں ایک وہ رابطہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ انتظامی امور کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو کہ انتظامی ایڈمیسٹریٹیو جج بھی ہوتے ہیں ان سے آپ نے مختلف چیزوں میں جا کے ملنا ہوتا ہے حکومت کی سفارشات کرنی ہوتے ہیں اچھا ملنے کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی خلاف قانون بات کرنی ہے تو آپ شب کے رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں پچاس صحافیوں کے سامنے ان کے چیمبر میں جا کے کال آنے ہی کرتے ہیں اور میں تو ممبر بھی ہوں لاہور آئی کورٹ کا باہر کا وہاں جا کے ان کو ملنا ان کو مبارک دینا اور سیکنڈلی ریکارڈ کے لیے یہ بھی درست کر لیجئے لاہور میں آپ اگر ریپورٹنگ کرتے ہیں لاہور کی تو شاید آپ کو علم میں ہو لاہور میں اکاؤنٹیبیلٹی کورٹس کو لے کے ایک ایشو چلا ہوا ہے کیونکہ اکاؤنٹیبیلٹی کورٹس وفاقی حکومت کی زیر انتظام آتی ہیں ابھی تک جو اس لاہور میں ان کا قیام تھا وہ صوبائی حکومت کا جو دوانِ عدل ہے وہاں پہ ابھی جب ہم نے تیس کورٹس بڑھائی ہیں تو لاہور میں پانچ سے پندرہ کورٹس ہونے جا رہی ہیں آلڈی جو ہماری تین اکاؤنٹیبیلٹی کورٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹس نے خالی گرا لی کیونکہ ان کے پاس جگہ کی کمی ہے دو اور کورٹس کے لیے ان کی طرف سے حکم آیا تھا تو ہم فاقی حکومت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی انفارم کیا ہے کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ سپیس کا بند برس کا دیا گیا ہے یہ جو اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں عدلیہ کی اس دوران جو شفٹنگ کا پروسس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان سے درخواست یہ تھی کہ یہ جتنے دن یہ چار سے چھے ہفتے شاید لگے گا اس کے دوران جو دو کورٹس آپریٹیو ہیں ان کا نظام چلنے دیا جائے اور پھر یہ ساری شفٹ کر لی جائیں گی فیڈل گورنمنٹ کی پروپ بیک اندر تو میرے بھائی یہ تھی جی لائیو ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ لائیو ہونا چاہیے جی جو ٹرانسمیشن لائن ہے میں نے دو ہفتے پہلے مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن کا افتاہ کیا ہے یہ سٹیٹ آف دو آرٹ ایون کئی مغربی علاقوں میں ایسی نہیں ہے مغربی موبالک میں ایچ پی ڈی سی لائن ہے جو چار ہزار میگا وارٹ ساؤت سے نورت پاکستان میں ٹرانسمیٹ کرتی ہے جو کہ ہمارے ایک کس فیصد لوڈ کرتی ہے صرف ساڑھے چار پسنٹ لاؤس پہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا اس پروجیکٹ کے بارے میں زمین پر کوئی چیز موجود نہیں تھی اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا ہائی فائی پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کیا نہیں جا سکتا نا صرف یہ پروجیکٹ کیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ اس وقت سکسسفلی چار ہزار میگا وارٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر رہا ہے نمبر دو ستتر ارب روپے کے اب تک ہم ٹرانسمیشن کی پروجیکٹ کر چکی ہیں جس میں درجنوں گریڈز کو اپ گریڈ کیا گیا کئی سو بڑے گریڈز کے ٹرانسفارمز جو میگا ٹرانسفارمز جنہیں ہم کہتے ہیں سو سو میگا وارٹ کے ان کو چینج کیا گیا یہاں تک کہ ہزاروں کے قریب الٹی ٹرانسفارمز گلی بستیوں کے اندر جو ہیں وہ سیکنس وائز نیڈ وائز جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیس ہزار میگا وارٹ سے ہم دھائی سال میں ساڑھے چوبیس ہزار میگا وارٹ ترسیل کی کپیسٹی میں آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال گرمیوں میں یہ جو رمیننگ بوٹل نیکس رہ گئے ہیں ترسیل کے نظام میں جو ہمیں تھوڑا ساڑھے چوبیس سے آگے جانے میں دکت کرتے ہیں ٹرپنگ کرتے ہیں ان میں سے اسی سے نوے پیسٹ پر ہم انشاءاللہ اگلی گرمیوں تک بھی قابو پا لیں گے اور اس کے لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے جو ہمارا یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ دیا ہے یا جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں انٹریئر منسٹر صاحب کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایک ہی بہت ہی مربوط طریقے سے ہم نے دیکھیں ستائیس سو کلومیٹر کی اس وقت سرحد ہے پاکستان کی اور افغانستان کی اس کی جو نوے فیصد عراقہ ہے وہ پہلی بار تاریخ میں اس پہ بار لگا دی گئی ہے اور اب اس میں مومنٹ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہم اس کے اوپر کسٹمز کنٹرول اور بورڈر کنٹرولز لا رہے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی تھی پہلے کہ کوئی اس طرح سے جی آپ افغانستان پاکستان میں جو ہے وہ آپ کنٹرول کیوں نہیں کرتے وہ اس لئے نہیں کنٹرول کرتے کہ ہسٹوریکلی افغانستان پاکستان کا بورڈر جو تھا وہ تھا ہی بڑا لوس وہاں پہ اس طرح کی کوئی مومنٹ کنٹرولز تھی ہی نہیں پہلی بار ہم نے اس کو مومنٹ کنٹرول میں لے کے آئے ہیں وہاں پہ ہم نے بار لگائی ہے گیٹ بنائے ہیں کسٹمز اور بورڈر کنٹرول لے کے آ رہے ہیں اور اب جو انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ قطعی طور کے اوپر بھی جو ماضی میں ہم نے پروسس رکھا کہ وہ آگئے اور سارے ہمارے ایسے نہیں ہونے دیں گے اس کو ہم ایک مربوط طریقے سے منظم طریقے سے وہ کیمپنگ جو ہے وہ کریں گے پہلے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ امن ہی رہے افغانستان میں اور وہاں کے لوگوں کی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کمی کرے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں امن کے لئے ہم دعا گو ہیں بہت شکریہ